ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیمالیا کمپنی کا ہیمکولن جیل کیسے کام کرتا ہے یہاں دوستو ہم اس کے میکنیزم آف ایکشن کی چلچہ کریں گے تو جانتے ہیں کہ ہیمکولن جیل کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے اور اس کا کیا استعمال ہوتا ہے پھر ہم اس کے میکنیزم آف ایکشن پر آئیں گے تو دوستو ہمکولن جیل ہمالیا کمپنی کا پروڈکٹ ہے یہ جیل کی فارم میں آتا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 30 گرام جیل کا پیک ہے اور یہ لنگ کی مالش کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال نپن سکتا یعنی لنگ کا ڈھیلاپن دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی یہ دور کرتا ہے erectile dysfunction نامک روکو جس کو سنگشیپ میں ED بھی کہتے ہیں اور جس کو عام بھاشا میں نپن سکتا یا نامردی یا لنگ کا ڈھیلاپن کہتے ہیں اس روک کا مطلب ہوتا ہے کہ لنگ میں ایریکشن نہیں آتا ہے لنگ میں اتیجنا نہیں آتی ہے اور جب لنگ میں اتیجنا نہیں آتی ہے تو پوروش سنبھوگ کی کریا نہیں کر پاتا ہے اسی لیے اس کو نامردی بھی کہتے ہیں کیونکہ پوروش کا جو مول بھوت گون ہے وہ سنبھوگ کرنا ہے اسی لیے وہ پوروش کہلائے اور وہ سنبھوگ نہیں کر پاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نامرد ہے اور یہ روگ نامردی کہلاتا ہے کیا آپ چھوٹے لنک سے پریشان ہیں آپ کے لنک کا سائز کم ہے لمبائی کم ہے موٹائی کم ہے لنک میں تیڑا پن ہے تو اس کے لئے وکلپ ہے آپ کے سامنے یہ چارجنگ والا پم جس سے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے اوئل سے مالش کرنی ہے جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لنک کی لمبائی بڑھے گی موٹائی بڑھے گی لنک کا تیڑا پن دور ہوگا یہ چارجنگ والا پم آپ ہمارے سے منگائیے دے گے نمبر پر کال کریے تو ہمکولین جیل کے استعمال سے نامردی دور ہو سکتی ہے اور لنک پر جب ہمکولین جیل کی مالش کی جاتی ہے تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے تو دوستو اس کا میکنیزم آف ایکشن سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا پہلے کہ لنک میں اتیجنا کیسے آتی ہے دوستو لنک کا جو ٹیشو ہوتا ہے وہ اندر سے اسپونج جیسا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک پورش کا مند سمجھوک کا ہوتا ہے اس سمیں ایسے کیمیکلز وڈی کے اندر سیکریٹ ہوتے ہیں جو لنک کے اندر کی خون کی نلیوں کو پھیلا دیتے ہیں خون کی نلیوں کے پھیلنے سے ان میں بلڈ یعنی خون بھر جاتا ہے اور اس طرح سے لنک لمبا موٹا اور ہرڈ ہو جاتا ہے جس سے کی وہ وچائنہ میں انٹر ہو سکے تو گائز یہ تو ہوئی لنگ میں اتیجنا آنے کی میکنیزم کے کیسے اتیجنا آتی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمکولنگ جیل کیسے کام کرتا ہے اس کے لئے آپ اس بات کو جانیں کہ اگر کہیں پر گھسر لگ جائے شریعت کے کسی بھی بھاگ پر چوٹ لگ جائے یا تیزی سے کھرچا جائے یا کھجا لیا جائے اس اسثیتی میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بھاگ لال ہو جاتا ہے اس کا قرن ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ پر ایریٹیشن کیا جاتا ہے چوٹ لگنا یا پھر گھسر جانا یا پھر کھجا لینا اسکریچ کر لینا یہ سب ایریٹیشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں ایریٹیشن ہونے پر وہاں پر لال ہو جانا اس بات کا سنکیت ہوتا ہے کہ وہاں پر بلڈ کی ماترہ بڑھ گئی ہے تو دوستو ہم باڈی کے اسی میکنیزم کا فائدہ اٹھاتے ہیں لنگ میں اتیجنا لانے کے لئے ہن کالنگ جیل میں ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے جو ویسے تو اسکن فرینڈلی ہیں زیادہ نقصان تو نہیں دیں گی لیکن جب ان کی مالیش لنگ پر کی جاتی ہے تو مالیش ہونے سے لنگ کی تو توجہ ہے وہ کچھ ہاتھ تک ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اسی لئے ہم کالنگ جیل کی لنگ پر مالیش کرنے سے جلن بھی محسوس ہوتی ہے گرمی سی بھی نکلتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسکن ایریٹیٹ ہو رہی ہے اور ایریٹیشن ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے ہم کالنگ جیل میں استعمال کی گئی جو جڑی بوٹیاں ہیں دوستو وہ ہے مالکانگنی ہے اس میں جسے جو تشمتی کہتے ہیں اور دوسرے ہے اس میں لطا کستوری جس کو مشکدانہ بھی کہتے ہیں نیرگنڈی ہے بادام کی ایک پرجاتی ہوتی ہے اسی طرح پستہ کی ایک پرجاتی ہوتی ہے ان کا استعمال کیا گیا ہے خاص ہو سے ایریٹیشن کے لیے جن جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ ہے جائفل جاویتری لانگ اور تیج پتہ ان چارہوں کا استعمال جو کیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایریٹیٹ کرتی ہیں اس کو پروسس جو کیا گیا ہے وہ اشوگندھا میں پروسس کیا گیا ہے کونچ ہوتی ہے جس کو گنجا بھی بولتے ہیں پیپل میں اور اکر کرا میں اس کو پروسس کیا گیا ہے اس کا جو فارمولا لیا گیا ہے وہ آئیورویدک فارمیکوپیا آف انڈیا سے لیا گیا ہے اور اس کے جو گھٹک ہیں ان کی یہ پرکرتی ندھاریت کی گئی ہے بھاو پرکاش نامک آئیورویدک گرنث میں تو دوستو ہیمکولین جیل کی جریبوٹیاں جب وہ لنگ پر ملی جاتی ہیں تو لنگ کی توچھا ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اس میں بلڈ بڑھ جاتا ہے بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور اس طرح سے لنگ میں اتیجنا آنی شروع ہو جاتی ہے دوستو ہیمکولین جیل ہی کیا بہت ساری جگہ پہ آپ نے سناوگا لنگ کی پٹی کے بارے میں لنگ کی پٹی کی جاتی ہے لنگ کی پٹی کا بھی یہی میکنیزم ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایسی گرم جڑی بوٹیوں کا لیپ لنگ پر کر دیا جاتا ہے اور پھر پٹی لپیٹتی جاتی ہے تاکہ لنگ کے اندر بلڈ سرکولیشن بڑھ سکے کھل کر اتیجنا سکے اور لنگ ہارڈ ہو سکے تو گائز یہ جو تھا یہ ہے تھا ہیمکولین جیل کا میکنیزم آف ایکشن ساتھ ہی میں آپ کو دوستو بتانا چاہوں گا کیپیٹل پی کیپسولز اور گو کیوریبل ایریکشن آئیل کے بارے میں کیپیٹل پی کیپسولز لنگ کو لمبا موٹا اور ہارڈ کرتے ہیں کیپیٹل پی کیپسولز کے اندر استعمال کی گئی ہے کئی طرح کی جڑی بھوٹیاں ایک وہ جڑی بھوٹیاں جو آپ کو اندر سے مضبوط کرتی ہیں جیسے کی اشوگندہ دوسرے وہ جو سمبھو کی اچھا کو بڑھاتی ہیں جیسے ہارنگو اور ٹویڈ تیسرے وہ جو تیسوسٹری رون کا سیکریشن بڑھاتی ہیں جیسے کی کوکھرو موسلی آدھی اور کچھ وہ جڑی بھوٹیاں جو آپ کے نروس سسٹم کو مضبوط کرتی ہیں جیسے برامی شنگپوش بھی آدھی ان جڑی بھوٹیوں کے استعمال سے لنگ میں بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے بلڈ میں ٹیسوسٹری رون کا سامن بڑھتا ہے اور اس طرح سے لنگ لمبا موٹا اور ہارڈ ہو جاتا ہے اور لنگ میں جو اتیجن آتی ہے وہ زیادہ ہارڈ آتی ہے جس کی وجہ سے لنگ دیکھنے میں بھی لمبا اور موٹا دکھائی دیتا ہے ساتھی گو کیوریبل ایریکشن آئل میں ہم نے انہی جڑی بھوٹیوں کا جو ہے تیل تیار کیا ہے جو لنگ پر مالیش کے لیے ہے تو اگر آپ capital پی کیپسولز کھانے میں اور گو کیوریبل ایریکشن آئل کی مالیش لنگ پر کرتے ہیں تو آپ جو بھی سمسیہ ہیں پوشو کی جیسے کی لنگ کا چھوٹا پن پتلا پن تیڑھا پن کم اتیجنا سمجھو کی اچھا کی کمی یہ سب دور ہو جاتے ہیں اگر آپ capital پی کیپسولز اور گو کیوریبل ایریکشن آئل ہم سے بھنگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو میں دے گئے نمبر پر کال کرنے ہوگی یا پھر آپ بھوٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور گو کیوریبل ایریکشن آئل اور capital پی کیپسولز آپ کے بتائے گئے پتے پر پہنچا دیے جائیں گے امید ہے میری آج ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھرس آپ کے سامنے ہوں گا گوڈ بائی